بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سنو تنائک ویت سادیہ افصال آج پروگرام کا بریک ڈاؤن پہلے آپ کو بتا دیں پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے حکومت اور ان کی تحادی جماعتیں اور آپوزیشن جماعتیں جہاں پر مذاکرات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور ان کے درمیان جو مہا ذرائی ہے تناؤں ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کس طریقے سے اس صورتحال کو یہ جو گرمہ گرمی آئی ہے اور اس میں جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بات ہوگی پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم دو اداروں جو اس وقت ایک عام تاثر ہے کہ ادلیہ اور فوج کے درمیان ایک کشمکش جاری اور خاص طور سے جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا ختم پر آیا ہے اس کے بعد سے یہ معاملات مزید بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اگر اس میں آنے والے دنوں میں مزید اسی طریقے سے چیزیں چلتی ہیں تو کیسے جو ملکی آلیڈی ایک غیر مستحکم صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں اضافہ ہوگا اور پروگرام کا تیسرا حصہ ہمارا ایڈیٹوریل ہوگا سادیا سٹیک جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنوبی افریقہ کیوں فلسطین کا سب سے بڑا حمایتی ہے اور کیوں نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کی آزادی کے بغیر ہماری آزادی ادھوری ہے بانی چیئمن تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد آرمی چیف سید آسم منیر کو ایک خط لکھیں گے اور ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حال ہی میں جب نو میں کو ایک برس گزرا ہے اور وہاں پر آرمی چیف کی طرف سے دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ جن لوگوں نے نو میں کیا ہے اور یہ سیاہ باب پاکستان کی تاریخ میں رقم کیا ہے ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پھر ڈی جی آئی اس پی آر کیو پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کرنے والوں کو صدقے دل سے معافی مانگنی چاہیے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے معافی سے بالکل انکار کر دیا اب پچھلے دنوں ہم نے دیکھنا نیشنل اسمبلی میں بھی گرما گرمی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری نے سخت تنقید کی خانسہ پہ اور یہ کہا کہ ہم لوگوں نے تو شہادتیں دے کر اپنے کندوں پر لاشیں اٹھائیں ہیں لیکن پھر بھی ہم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے اور ایک شخص ایک رات جیل میں کاٹ کے کہتا ہے کہ سب کچھ تباہ کر دو اور پاکستان کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے پھر ساتھ ہی عمر عیوب صاحب نے ریاکٹ کیا بلاول صاحب کی اس سٹیٹمنٹ پہ جو انہوں نے دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو فارم 47 کے لوگ ہیں انہوں نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے جب تک یہ ہمارا منڈیٹ واپس ہمیں نہیں کرتے تب تک ان سے بات نہیں ہوگی اب خان صاحب بھی جو صحافیوں سے انہوں نے بات کیا ڈیالا جیل میں وہ بھی اسی قسم کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بھی رہا کیا جائے جو کہ قید ہیں ساتھ آرمی چیف کو آزاد کشمیر کی صورتحال پر پرٹیکلرلی وہ خط لکھنے کی بات کرتے ہیں کہ فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے لیکن دوسری طرف سے ان کو جواب یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے ہی نو مائے کو عوام اور فوج کو آمنے سامنے کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ منصوبہ ناکام ہو گیا بہرحال یہ ساری صورتحال چل رہی ہے اور ایسے میں عدلیہ کی اور فوج کی آپ اپس کی جو کشیدگی یا تناؤ کہہ لیجئے وہ بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے تو یہ کیسے کم ہو سکے گا آنے والے دنوں میں اس پہ ذرا بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنمہ اور صوبائی وزیر براہ منصوبہ بندی سید ناصر حسین شاہ سب بہت شکریہ شاہ سب آپ نے پرگیم کیلئے وقت دیا سب سے پہلے تو شاہ سب بھی بتائیے گا پیپلز پارٹی نے جب حکومت بن رہی تھی حکومت سازی کا مرحلہ چل رہا تھا تب بھی یہ ایک امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد لوگ جیت کے آئے ہیں ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے پھر اپوزیشن کو یعنی خاص طور سے سننی اتحاد کاؤنسل پی ٹی آئے ان کو اپوزیشن کو اپوزیشن کو کی گئی کہ بات کرتے ہیں وہ بات سے انکار کر رہے ہیں ابھی پھر بلاول صاحب نے بات کیا ہے کہ مذاکرات ہم کرنے کو تیار ہیں کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کہ اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں مل پا راب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وما صلی اللہ و محمد و آل محمد دیکھیں یہ خاطر خواہ جواب یا جو ساری سلسلے ہیں وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ جو بانی پی ٹی آئی یا ان کی جو بھی سب لوگ جو ہیں ان میں وہ فلیکسبلیوٹی نہیں وہ جو ایک سیاسی طور پر ایک ہوش مندانہ کو سوچ ہو یا جس سے بات کو آگے بڑھایا جائے وہ ان میں نہیں ہے یہ جب گورنمنٹ میں تھے تب بھی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اب پھر کچھ وقت ایسا ضرور آیا کہ جب یہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار تھے کوئی ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا ان کے روئیے کی وجہ سے اب بھی دیکھیں یہ کتنا علمیاں ہے کہ یہ پولٹیکل فورسز سے بات کرنے کی بجائے جن کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا کچھ عرصہ پہلے تک کہتے رہے اور اب ان سے انہوں نے کہا کہ جی ہم انہی سے بات کریں گے اور پھر جب ان کی طرف سے جواب آیا تو اب کہتے ہیں ہم نہیں بات کریں گے میں آپ کو ایک میں سیاسی ورکر ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی اور اس پر ضرور عمل ہوگا یہ معافی بھی مانگیں گے اور یہ سب سے بات کرنے کے لیے بات بھی کریں گے کیونکہ یہ یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں اور انہوں نے کئی دفعہ بہت ساری چیزوں پر یو ٹرن بلکہ اب آو ٹرن بھی لیا ہے یہ چلتے رہیں گے آپ نے بالکل بجا کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو مکمل آفر کی تھی کہ چلیں اگر آپ آزاد آرہ کی ان کی نشستیں زیادہ ہیں جو پی ٹی آئی سپورٹڈ ہیں تو آپ گورنمنٹ بنا لیں ہم مشروع طور پر آپ کی سپورٹ کریں گے لیکن ان کی طرف سے تو کوئی ایسی مصبت جواب نہیں آیا پی ایم ایل این نے ضرور رابطہ کیا جن کو پھر ہم نے ان کے ساتھ ایگزیکیٹیو میں تو ہم شامل نہیں ہیں کیابنٹ میں لیکن ویسے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پارلیمانی نظام کا بہران تھا اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ نہ کرتی تو ظاہر ہے نئے الیکشنز کی طرف جانا پڑتا اور پھر نئے الیکشنز آپ کے علم میں ہے کہ ساتھ دن نوے دن یا نو سال تو پھر یہ تو اس پران کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا پھر آپ نے نو میہ کی بات آپ سے کہہ رہے ہیں اس وقت جن لوگوں کو انگیج جنہوں نے آپ کو کیا آپ نے ان کے ساتھ حکومت سازی کا مرحلہ مکمل کر لیا جنہوں نے بات نہیں کرنا چاہی ان کے ساتھ نہ ہو سکا لیکن مجھے بتائیے کہ ابھی جو بلاول صاحب نے مذاکرات کی آفر دوبارہ کی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم تو آفر کرتے ہیں یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ جن سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پاؤں پکڑنے کی عادت ہو چکی ہے دواب ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے تھروں مل چکا ہے تو پھر شاہ صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ گمان ہے کہ ابھی بھی کوئی گنجائش موجود ہے کہ ان سے بات ہو سکتی ہے دیکھیں جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی انہوں نے بھی تو یہ کہا کہ اگر یہ معافی مانتے ہیں تو پھر اس کے بات ہو سکتی ہے تو ایک تو دروازہ کھلا ہوتا ہے اور انہیں ظاہر ہے نو میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے تھا اور خاص طور پر جس طرح جو بھی عسکری جگہیں تھیں جن پر اس دن اٹیک کیا گیا تو وہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کوئی دشمن ملک کا ذہن ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور میں بڑا آپ دیکھیں اب تو بڑے الزام لگانے شروع کر دیں گے جی ان کو آنے کیسے دیا گیا یہ تو سلام پیش کرتے ہیں وہ جو اس وقت فورسز کے کمانڈر تھے یا جو بھی وہاں کے لوگ تھے کہ انہوں نے بڑے پیشنز کا مظاہرہ کیا اور کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ بہت زیادہ کیجولٹیز ہوتی ہیں تو ان کو سلام پیش کرنے کی بجائے بلکہ الٹا ان پر الزام لگا دیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو انہوں نے خود ہی کر آیا ہے جو ناممکنات میں سے ہے اور ایک چیز بالکل واضح ہے تو یہ پی ٹی آئی آپ دیکھئے گا کہ یہ کچھ عرصے میں جس طرح کافی دنوں سے این ارو بھی مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں چھوڑ دیں اور پھر اب یہ جی لیٹر کی بات کی جا رہی ہے دوسری بات ہے یہ ہوگا ضرور اور ان کو معافی بھی مانگنی پڑے گی کیونکہ اس میں دو بلکل رائے نہیں ہیں اور خاص طور پر جو منصوبہ ساز تھے نو میں کے یا اس سے پہلے بھی جو بھی چیزیں ہوئی ہیں ان کو تو سخت سزائیں ملنی چاہیے اب یہ کسی بات کو نہیں مانتے یہ ان سے پوچھیں کہ چلے نو میں کو تو آپ اس پہ پیچھے ہٹ رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں جب خاند صاحب کو صرف پھارنٹ دینے آئے تھے اسلام آباد کی پلیز آئی تھی یا لاہور کی تو وہ جو پیٹل بم چلائے گئے تھے وہ کس نے چلائے تھے اس پر تو بڑا فقریہ طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو بھگا دیا تو یہ وہ سوچ ہے بانی پی ٹی آئی کی یا ان کے جو لوگ قریب ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا پریشرائز کرنا اداروں کو اس سے وہ اپنے ازائم جو ہیں اس سے کامیاب ہوں گے میں نہیں سمجھتا کہ ان کی یہ سوچ وہ ٹھیک ہے اچھا شاہ صاحب ایک اور چیز اس وقت ہم جو عدالت کے حوالے سے بیانات دیکھے ہیں صرف خان صاحب کے نہیں ان کی جماعت کے دیگر لوگوں کے بھی جو اگر دیکھا جائے تو سیدھا سیدھا وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں کل ہم نے ایک ایسا بیان روح حسن صاحب کا بھی چلایا تھا لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو خان صاحب بار بار یہ شکوا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سوتیلے لوگوں والا برطاؤ کیا جا رہا ہے وہ مثال جہاں پر دی انہوں نے کہ جی نواز شریف کے کیسز میں جو ہوتا ہے جو عاصف زرداری کی اور یوسف رزا گیلانی کے کیسز میں ہوتا ہے ان کا ٹرائل جس طریقے سے ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ رکھا جائے میری تو ہفتے میں دو دو تین تین چار چار پیشیاں جو ہیں وہ رکھتے ہیں یہ لوگ دیکھیں یہ ساری چیزیں آن ریکڈ پہ ہیں کہ جس طرح پیشیوں کی بات کی جا رہی ہے تو جتنی زیادہ عاصف علی زرداری صاحب نے بھکتی ہیں یا کیوں پچھلے کچھ عرصے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے بھی یا ان کی دیگر فیملی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی وہ تو سب کے سامنے ہیں لیکن فرق کیا تھا فرق یہ تھا کہ ایک جو لیڈر صاحب تھے وہ جب آتے تھے اپنی اس پہ تو مختلف ایک موب آ جاتا تھا پھر وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ بلٹ پروف بارٹی اور پتہ نہیں کچھ اس طرح کی چیزوں سے وہ کوٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں تو دوسروں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا نہ کبھی کسی گرفتاری پر مضاہمت ہوئی کیا پولٹیکل ورکر نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تو وہ جیالیں ہیں جنہوں نے خود تک کو جلا دیا اسی طرح دیگر پارٹی اس کے پاس بھی لوگ ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ لوگوں سے کہیں کہ جیل بھرو تحریک اور جب خود گرفتاری کی بات آئے تو کہیں جی ہمیں بچاؤ تحریک شروع کر دی جائے جس طرح خان صاحب نے گرفتاری سے بچنے بلکہ وارنڈ تک لینے پر پیٹل بموں سے حملے کروائے تو یہ دوسروں سے موازنہ اپنا خدارہ نہ کریں آپ نے دیکھا کہ عاصف علی زرداری صاحب پر جو تشدد ہوا تھا ان کی تو زبان تک کاٹی گئی تھی اور پھر کس طرح فریال جالپور صاحبہ کو عید کی رات رات کو بارہ بجے کے بعد ہاسپٹل سے جیل پہنچایا گیا یا یہ موازنہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کم از کم نہ کریں کہ جو ہم نے بھگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ جو بھی جہاں پہ رہ رہے ہیں اور جس طرح ان کو جتنی فیسلیٹیز ہیں کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں جس طرح بھی سامنے آ رہا ہے کہ جو میاں صاحب یا مریم صاحبہ کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گیا کیا یہ وہی رویہ ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ تو بہت بہتر رویہ ہے پھر عدالتوں میں یہ بات کریں عدالتوں نے تو جتنا ریلیو خان صاحب کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا اگر یہ شروع میں ہی کوئی ایکشن ہو جاتا تو یہ نہ نو میں ہوتا اور نہ ہی یہ آگے اور زیادہ ایشوز جو ہیں وہ بڑھتے لیکن یہ تو کوٹس کی طرف سے یہاں تک تھا کہ ان سے ٹائم لیا جاتا تھا سارا سارا دن عدالتوں کے جج سائبان بڑی معذرت کے ساتھ آج کل پھر آپ کو پتا ہے یہ شوکاز اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کوٹس لے لیے جاتے ہیں میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن جج سائبان نے وہاں بھی ویٹ کیا پھر جا کے ان کی گاڑی میں جا کے ان کے ساتھ بھی کوئی بیانات لیے گئے اور بھی بہت ساری فیور ہے جو صرف خان صاحب کو ملی ہے کسی اور پولٹیکل لیڈر کو پاکستان میں آج تک اس طرح کی فیور یا مرات کبھی نہیں شاہ صاحب ایک ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی دیکھیں آپ ایک سینئر پولٹیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اس میں کسی کو کوئی انکار نہیں ہے کہ آپ کے کارکنوں سے لے کے لیڈروں تک نے شہادتیں دیں ہیں سختیاں برداشت کی ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کے طور پہ اس وقت جو حالات ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں پر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے مو موڑے بیٹی ہیں وہ تو اپنی جگہ ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہیں اور اداروں کے اپنے اندر اتنی زیادہ ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ چیزیں اس نہج پہ چلی جائیں کہ پھر معاملات سب کے ہاتھ سے نکل جائیں دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ علمیہ کہلیں بدقسمتی کہلیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ ہوئی ہیں مثال کے طور پر ہمیں تو بہت احترام ہیں عدالتوں کا لیکن جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا اب ہم بہت پر امید ہیں کہ جو اس وقت چیف جسٹس صاحب ہیں کازی فائز عیسی صاحب جس طرح انہوں نے بہت سارے فیصلے دیئے جس میں بھٹو شہید کے جیوڈیشنل مرڈر جو پینتالیس سال کے بعد ایک فیصلہ ان کا سامنے آیا اسی طرح اور بہت سارے انہوں نے کام کی ہیں جو ایک بہتری طرف جا رہے ہیں تو میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا لیکن اس طرح کے تناؤد نہیں ہونے چاہیے اور ہر کسی کو اپنی ڈومین میں کام کرنا چاہیے بالکل صاف اور کلین طریقے سے ہی پرفارم کرنا چاہیے سید ناصر حسین شاہ صاحب thank you very much on the show we'll take a break here stay tuned welcome back اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی طرف سے سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو لکھے گئے خط کے بعد سے عدلیہ اور فوج کے درمیان ایک مہازرائی کی صورتحال دیکھنے کو ملی اور اس کا ایک انصر ہم رواں ہفتے حکومت اور ان کی تحادی جماعتوں کی طرف سے بہت سارے لوگوں کی پریس کانفرنسز کی صورت میں دیکھ رہے ہیں جس میں عدلیہ یا ان کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دوسری طرف خان صاحب جو ہیں وہ یہ گلا کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ سلوک رواں نہیں رکھا جا رہا جو دیگر سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہنا چاہیے کہ عدالتی جو گرائننگ ہے اس سے گزر چکی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ زیادہ انصاف کا روئیہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے یا ان کو ریلیف دینے کا روئیہ جو ہے رکھا جاتا ہے عدالت کی طرف سے ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے جو ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں زمانت دی گئی دوسرا اب یہ ریلیف ملا کہ جو ایک سال سے نہیں ہو رہا تھا ان کی جو مبجینا بیٹی کا ٹیری این وائٹ کا کیس ہے اس کو سماد کے لیے اب مقرر کر دیا گیا ہے اور تین رکنی بینچ اس کی سماد بھی جلد کرے گا ایک طرف یہ ہے پھر ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کے بہت رہنما ہیں اور خاص طور سے عمر یوب صاحب وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک آزاد جج کی حیثیت میں اب اپنے آپ کو سامنے لے کر آنا ہے ایک آزاد جج والا کنڈکٹ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرنی ہے وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انصاف کا ترازو دوسرے لوگوں کے لیے فرق ہے ہمارے لیے فرق ہے حالانکہ جو ابھی ایک اور چیز ہوئی کہ عدالتی کاروائی میں شامل کیا گیا خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو کہ یہ معاملہ ناپ کے ترمینی قوانین کا ہے اور یہ بھی کہا گیا تاکہ وہ اگلی سامات میں بھی پیش ہوں گے ویڈیو لنک کے ذریعے لیکن اسی سامات کے حوالے سے عمر عیوب صاحب نے یہ نکتہ اٹھایا کہ یہ کاروائی جو ہے براہ راست ٹیلیکاسٹ کیوں نہیں کی گئی یہ آج کے پروگرام میں اس سیگمنٹ میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ایک طرف جو کلیم کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا ان کے بانی یا دیگر احنماؤں کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یا جن کا رویہ ہے عدالت کے حوالے سے ججز کے حوالے سے ان کے ذریعے کیا واقعی عدالتیں یا ججز دباؤں میں آ رہے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف اس زمن میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہو رہی ہے اور دوسرا یہ یا اور فوج کے درمیان کشیدگی اور مہا ذرائی ہے اس میں کیسے کمی لائی جا سکتی ہے اور اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ دو سینئر صحافی موجود ہیں حسن عیوب اور حسنات ملک آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں حسن یہ بتائے گا یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن نے ابھی فیصلہ بھی کیا ہے ایک تو وہ ایک کشمیر کی صورتحال پہ کہتے ہیں میں نے آرمی چیف کو بھی خط لکھنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خط سے کہیں کوئی برف پگل سکتی ہے جو بہت ارسے کی خواہش ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں تو وہیں کرنے ہی کرنے ہیں ورنہ کسی سے بات نہیں ہوگی نہیں یہ بات تو بڑی واضح ہے خط لکھنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک بانی چیئرمن تحریک انصاف نو مئی کے واقعات کی اوپر معافی نہیں مانگیں گے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں اس کے بعد بھی مذاکرات کا جو راستہ ہے وہ بزریہ وفاقی حکومت ہے تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ بانی چیئرمن نے خط لکھ دیا تو اس خط کی جو اہمیت ہے کہ ردی کے ٹکڑے کے علاوہ اس کی زیادہ اہمیت میں تو نہیں سمجھتا کم سے کام اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عدالتوں کے جانب سے ان کو جو ریلیف ملے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی شخص کو اتنے ریلیف نہیں ملے جتنی سہولتیں بطور قیدی ان کو ملے اتنی سہولتیں آج تک کسی کو نہیں ملی یعنی کتنے سابق وزرع آزم نے جو ہے اپنی جیلے کاٹی ہیں لیکن کسی کو پریڈ مل نہیں ملی کسی کو ڈمبلز نہیں ملے کسی کو بات کرنے کے لیے اوورسیز اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیلیفون کالز نہیں ملا کے دی گئی کسی کے لیے نیا واش روم نہیں بنایا گیا کسی کے لیے نئی ٹائلز نہیں لگائے گئی تو یہ چیزیں اور کھانے میں آپ کھانا دیکھیں کہ جناب اتنا اچھا اورگینک جو ہے ان کو چکن ملتا ہے دیسی چکن ملتا ہے وہ بھی جو ہے وہ دیسی گھی میں بھناوا اور مٹن بھی دیا جاتا ہے وہ بھی دیسی گھی میں بھناوا تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے لیے ہو رہی ہیں یہ کس کو یہ سہولت مل رہی ہے لیکن پھر بھی ہمارے کچھ دوست یہ بات کریں گے کہ جی عمران خان کے ساتھ اور طریقہ انصاب کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے میرے خیال کے مطابق جو جس طریقے سے ان کو ریاض دے رہے ہیں اس کی اوپر نہ صرف جو پنجاب کے قیدیوں کی جانب سے خط صاحب نہیں آیا جو کہ انہوں نے پریزن ڈپارٹمنٹ کو لکھا بلکہ اب آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ مزید لوگوں میں یہ تشویش کی لیر دوڑے گی کیا دیگر جتنے بھی کہتی ہیں کیا ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں کیا صرف بادی چیئرمین ہی پاکستان کے شہری ہیں تو یہ جو آپ نے کہا حسن آپ نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی خان صاحب کے کھانے پہ اور ورزش پہ حسنات یہ جو ریلیف ان کو یہ تمام چیزوں کی صورت میں میسر اس وقت ہے تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ ان کی جو سٹریٹیجی رہی ہے یا ان کے لوگوں کے جو بیانات رہے ہیں وہ کام کر گئے ہیں عدالت کو ججز کو دباؤ ملانے کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی کامیاب ہو رہی ہے یہ حکومت کی ناکامی ہو رہی ہے حکومت کی سٹریٹیجی میں بڑے فلاز ہیں ملانے کے لیے جو اگر آپ کہہ رہے ہیں ریلیف ہے وہ تو پابندے سلاسل ہے میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان پابندے سلاسل تھے وہ کنویکٹڈ تھے ڈسکوالیفائی تھے تو ضروری نہیں تھا کہ رات دو بج تک ان کے ٹرائل چلایا جائے اور ادت کیس میں جس طریقے سے معاملہ چلایا گیا اس کا ریئیشن بھی ہم نے دیکھا کہ آٹھ فورویک الیکشن میں ہمیں نظر آیا اور وہ ایک مسلمیت کا کارڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو خاص کر پنجاب میں وہ ایک چیز ملی اور اب بھی یہی ہے کہ جو کیسز جو سٹرانگ کیسز ہیں ان کو اس میں ڈیو پراسس فالو ہو تاکہ کوئی کسی کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور اسی وجہ سے جو اس وقت ججز جن کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگزیکٹیو اور جو اسٹیبلشمنٹ نے عامنا سامنا ہے جڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ میں تو یہ وہ ججز نہیں ہیں یہ تو خود وکٹم رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور ان پر سوالات اٹھاتے رہے اب جو سہتر مللہ پر یہ تھا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ چھٹی والے دن عدالت کھول کے جو ہے نواز شریف کو باہر بیجا پھر ایون فیلڈ میں جس طریقے سے زمانت جو ہے وہ الیکشن کے تقریباً دو تین مہینے بعد نواز شریف اور مریم نواز تو باہر آ گئے تھے لیکن یہاں جو ہے یہ صورتیات ذرا ڈیفرنٹ ہے ادھر جس طریقے سے چیزوں کو چلایا گیا ہے اور میرا خلق حکومت کے اندر ایک سیکشن میں بھی یہ ریلائزیشن ہے کہ ججز کے ساتھ اگر ہماری کنفرنٹریشن ہوگی تو اس کے ایلٹی میٹ بینیفیشری پی ٹی آئی ہے اور ہوگی مزید اور اس چیز کا اب ادراک ہو رہا ہے اور اطلاعات بھی ہیں کہ کوئی اس طرح کی ڈالاگ کی بات ہو رہی ہے کہ گرینڈ ڈالاگ انسٹویشن کے درمیان مجھے یہ بتائیں ٹھیک ہے یہ سمجھائیں آپ نے کہا کہ یہ حکومت کی سٹرائٹیجی جو ہے وہ ناکام اس کی ناکامی ہے لیکن کنفرنٹیشن کو اگر ہو رہی ہے تو ابھی وہ کس سطح پہ ہو رہی ہے کہاں پہ لگ رہا ہے حکومتی وزراء کو کہ اگر ان کی ججز کے ساتھ آگے جا کے کوئی مضاہمت ہوتی ہے تو اس کا فائدہ پی ٹی آئیک ہوگا یہ کس سٹیج پہ ابھی ہے ایسا معاملہ دیکھیں ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ایک جو ابھی ریسنٹلی جو ہوا معاملہ یہ جو ایک جسٹس بابر ستار کا ایک لیٹر جاری ہوا اب اس حوالے سے حکومت کا یہ ہے کہ یہ لیٹر لیک کیا گیا دوسری طرف سے یہ ہے کہ نہیں حکومت نے فوری جس طرح اٹانی جنرل نے رییکٹ کیا وہ ایک منصوبہ بندی کی تیار پھر دوبارہ ایک جو ہے وہ اس پر موو کی جاری ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سنگل جیج کا کوئی بڑے سے بڑا فیصلہ لاور آئی کورٹ کا یا کسی بھی آئی کورٹ کا حسن بیٹھے ہیں یہ ڈویین میں چیلنج ہو جاتا ہے سسپینڈ ہو جاتا ہے ایک ایک دو دو سال کی سسپینڈ رہتے ہیں ڈی سی کا ہم نے دیکھا کہ ڈی سی اسلامباد کے حوالے سے کیا فیضہ کیا جسٹس بابر ستار اس پر ایلٹی میٹ آؤٹکم کیا نکلے تو یہ غلط ایڈوائز کی جا رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ججز کو فینڈ کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے اور یہی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ ماضی میں جس طرح چیزیں چیلیں اور اس کا فائدہ جب نون لیک نے ججز کو اس طرح آفینڈ کیا تھا تو اس وقت بھی جو ہے وہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا تھا تو یہ ایک وقت صورتحال ہے دیکھیں ججز جو ہیں وہ جسے میں نے بتایا کہ یہ ججز جو ہیں یہ اگر آپ کہیں کہ جی پریس کنفرس سے سے یہ پیچھ اٹیں گے نہیں اٹیں گے اور یہ صرف مولا اسلامباد آئی کورٹ کا نہیں ہے آپ دیکھیں لاہور آئی کورٹ میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ای ڈی سی کے جج نہیں اپوائنٹ ہو رہے ہیں ٹریبونل الیکشن ٹریبونل کا معاملہ ہے وہاں کہ جو چیف جسس ہیں وہ بھی اسی طرح کی پوزیشن لے کے بیٹھے ہیں پیشاور آئی کورٹ کے ججز نے فل کورٹ میٹنگ میں جو بتایا کہ ہم پہ انفلونس ہے سپریم کورٹ میں بھی جو اس وقت صورتحال ہے اور چیف جسس قاضی فائیسا نے واضح پیغام دے دی ہے کہ میں نے ایکسنشن نہیں لینی چاہے وہ دو سال سارے ججز کا ٹینور بڑھا دیں یا آپ جو بھی کریں میں نے جو ہے وہ ریٹائر ہو جانا ہے پچیس اکتوبر کو تو یہ ساری صورتحال ہے اس میں اور آلی حکومت کیا بھی رہے کہ ایک تو یہ ججز وہ نہیں ہے کہ جو پریس کانفرنسز سے جو ہیں وہ کسی کے دباؤں میں آ جائیں گے یا انفلونسٹ ہو جائیں گے ایک تو جسٹس قاضی فائیس ایسا صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے مجھے یاد ہے عمر عیوب صاحب سے سوال کیا گیا کہ جو آپ حکومت میں تھے تو آپ نے تو ان لوگوں کے ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا تھا تو اس کا وہ جواب بھی انہوں نے نہیں دیا تو حکومت میں اکثر لوگ جو ہیں وہ شاید اس قسم کی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کا بعد میں ان کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے حکومت کا پروپوزل بھی ہے لاؤ منسٹر اس کے حوالے سے کافی ساری تجاویز جو ہیں وہ میڈیا پر بتا بھی چکے ہیں اس کا کتنا بھڑتا ہی چلا جا رہا ہے یہ تاثر اب زور پکڑتا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ورسیز جو ڈیشری کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سنگین ہو رہا ہے اس کو جو کیسے کم کیا جا سکتا ہے سنگینی کو دیکھیں یہ تو اب دونوں فریقین کے اوپر انحصار ہے کہ وہ کس طریقے سے جو انہوں نے پوزیشنز لیو ہی ہیں وہاں سے کون اپنی پوزیشن تھوڑی سی جو ہے وہ ریٹریف کرتا ہے تو جس طرح چیف جسز قاضی فائد جیسا سے متعلق کتنی کتنی بکواسات کرتے ہیں پیٹی آئے والے انہوں نے تو کبھی آج تک ان کے متعلق زیادہ رضیمان نہیں دیا بٹ ان کو فرق پڑا اب دیکھیں اب اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے کی اوپر از خود نوٹس نے لیا لیکن از خود نوٹس جو موزیز چیف جسز آمر فاروق صاحب سے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں ان پر آج تک جو ہے وہ سو موٹو نہیں لیا گیا نہ اس معاملے کو وہ ٹیک کب کر رہی ہے سپریم کورٹ خیال لیکن پہلا آمر فاروق صاحب کے حوالے سے تو سوال یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ ان کے خلاف جتنی کیمپین چلائی گئی پی ٹی آئے کی طرف سے وہی آمر فاروق اسی بینچ کا حصہ جو ان کو ریلیف دے دیتے ہیں ایک کیس کے اندر ابھی معافی مانگیں گے پاکستان تحریک انصاف جو ان کے بارے میں کہتی رہی ہے اصولی طور کی اوپر تو ان کو معافی مانگنی چاہیے لیکن انہوں نے کہا آج تک اپنی غلطی کب مانی ہے یہ اگر کہہ دیں پی ٹی اے والے کہ ہم نے غلطی کی ہے تو میرے خیال کے مطابق وہ پھر قیامت کی گھڑی ہوگی جس دن ان کو اپنی غلطی تسلیم کی اور کسی بات پر ان کو ندامت ہوئی چاہیے وہ موزز چیف جسٹس جو ہے استانباد ہائی کورٹ سے متعلق جتنی مرضی مغلزات بکتے رہیں یہ ان کا موقف ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے اچھا اب جو اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تیریان جیڈ وائٹ والا کیس جو تھا جس میں جو ایک لیگ ججمنٹ تھی اس میں تو موزز جسٹس ارباب طائر صاحب بھی اس کی بینچ کا حصہ تھے جو تھی تری میمبر بینچ تھا تو پھر اب ان کو بھی اس کیس میں اس بینچ میں شامل کی ہے تو ممکن ہے کہ جو پٹیشنر ہے جس نے رٹ کی ہوئی ہے وہ ان کے اوپر اتراز کر دے کیونکہ ان کی جو پوائنٹی ویو ہے وہ اس لیگ ججمنٹ کا حصہ تھی جو اسلامباد ہائی کورڈ کی ویب سائٹ کی اوپر اپلوڈ ہوئی تھی یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی یعنی آفیس چیزیں ہیں لیکن اس کو بھی ایسا رنگ دیا جاتا ہے اب ایک موزز جج صاحب ہیں اسلامباد ہائی کورڈ کے وہ ایک سال سے جو چھے ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے ان میں سے ایک ہے انہوں نے ایک سال سے ہم سن رہی ہیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ اپنی ذاتی وجوات کی بنا کی اوپر وہ استیفہ دے کر جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں وہ کام چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی اطلاعات یہ بھی مل رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ استیفہ دیں اور اس کو بھی بیرونی مداخلت کا رنگ دے دیا جائے اب دیکھیں نا جسٹس جو ماملہ ہے اس ماملے کے اندر دیکھ لیں کہ جی ایک حصہ وہ لیک ہوتا ہے اب وہ لیک ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کیوں کہ یہ لیک ہو رہا ہے یہ ہم نے نہیں کیا بھئی اتنے تو ہم نے بھی جو ہے نا وہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے یہی جو ہے عدالتوں کے اندر ہی کام کرتے رہے ہیں کہاں سے ملتا ہے کیا ملتا ہے کس نے لیک کرنا ہوتا ہے وہ تمام کی تمام معلومات مل جاتی ہے دنیا کو شاید می بھی دنیا کے سامنے شاید می بھی تاثر قائم کرنے لیکن میرے یہ حسنات کے سامنے چیک ہے یا اور دیگر جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کو بخوبی حلم ہے کہ یہ خبریں کیسے نکلتی ہیں یہ لیکس کس طرح ہم ہمارے تک ایک چیز کے اندر آپ دونوں کا ڈسیگریمنٹ ہے کہ حسنات کو لگتا ہے کہ نہیں یہ وہ ججز نہیں ہیں جو اس طریقے سے دباؤ میں آ جائیں گے پریس کانفرنسز سے اور ایسے بیانات سے آپ جو ہیں اس سے ڈسیگری کرتے ہیں آپ کا موقف مختلف ہے لیکن یہ جو بہت زیادہ اب پرسپشن بیلڈ ہو رہا ہے دو اداروں کا یہ ایک بات ہے دو سیاسی جماعتیں دو سیاستدان آپس میں جھگڑتے ہیں دوسرے کو ناشنل سمبلی میں گالیاں دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں سیاستدانوں کا سیاستی جماعتوں کا آپس میں لڑنا وہ کہیں نہ کہیں اپنی مسئلہت یا مفاد کے لیے ہوتا ہے لیکن دو اداروں کا اس طریقے سے آمنے سامنے آنا وہ بہت نقصان دے ہوتا ہے ریاست کے لیے ملک کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں کیسے کمیل آئی جا سکتی ہے دیکھیں اس حوالے سے اطلاعات بھی ہیں کہ حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات ہو رہے ہیں پرائم منسٹر آفیس میں دو تین دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہائی لیول لوگ تھے اور ٹاس بھی ملا جو لیگل سائیڈ پہ لوگ ہیں حکومت کے کہ جی آپ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ ٹینشن کو کم کریں لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ جو پریس کنفرسنس ہوئی ہیں پھر اس کے بعد یہ کنٹیمٹ نوٹس سپریم کورٹ کی طرف سے آ جانا اور اس میں لکھ دینا کہ پرائم فشائی کنٹیمٹ ہوئی ہے اور جسٹس کازی فائیسا کی طرف سے جو عموماً اگر آپ دیکھیں تو ججز کی آپس میں بھی کوئی مسٹرس ہے کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ججز بھی سارے ایک پیج میں ہیں کازی صاحب بڑا بیلنس ہو کے چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں لیکن ایگزیکٹیو اور ایگزیکٹیو کو ان کی طرف سے اگر ان کے لوگوں کو کنٹیمٹ کازی صاحب کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سمتنگ لیکن مین چیز یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کازی صاحب کا یہ تھا کہ چیزیں رک جائیں تاکہ کوئی بات تھی کیونکہ یہ جو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کنفرنٹیشن ہوگی اس کا فائدہ ایک جماعت کو تو ہو رہا ہے پیڈی آئی کو اور وہ تو چاہیں گے کہ اس چیز میں جتنا زیادہ یہ کلیش بنے اور یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب لائر مومنٹ تھی افتخار چودری صاحب کا اور مشرف صاحب کی لڑائی شروع ہی تو نون لیگ پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھایا تو اب بھی یہی صورتحال ہے کہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہماری ریسنٹ ہسٹری بتاتی ہے کہ ججز اور اسٹیبلشمنٹ میں جب بھی کلیش ہوا ہے تو ججز پریویل کی ہے کیونکہ ان کی سیکیورٹی ہے جاب کی ان کو اس طرح سے آپ فارنگ نہیں کر سکتے اور وہاں ذرا ان کے پاس بھی ڈیجورو پاور ہے جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامباد ایک ہورٹ میں چیزیں یک دم ٹیک اپ ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک جماعت بھی اب کھڑی ہو گئی ہے اور بھی صورتحال اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی اس طریقے سے جو ہے وہ نئی ہے چیزوں میں اور وہاں وہ یہ ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ بھی وہ لڑائی نہیں لینا چاہ رہے اور ان ججز کے ساتھ اور بلکہ رانہ صنواللہ صاحب تو جس طرح اور جس طرح من اللہ اور ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں دیکھیں جو عمرتہ بندیال اور ان کے خمخیال ججز تھے وہ ذرا ڈیفرنٹ تھے ان کا کیونکہ ماضی میں کہیں نہ کہیں انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ مل کے بھی چلائیں اور وہ ایک حد سے زیادہ نہیں جاتے لیکن یہاں جو ہے مسئلہ یہ ہے اب مثال کے طور پر جس طرح جج بھی نہیں بننا جا رہے تھے تو ان کو بڑی کوئشوں سے لائے گیا اور یہ وکیل تھے جس طرح جس طرح جس طرح مللہ ہیں انہوں نے چیف جس طرح پاکستان بھی نہیں بننا دو سال ان کی جاب زیادہ زیادہ ہوگا اڑائی سال مدد ہے تو اس لئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میرا خیال ہے کہ ان کے آگے ان کے لئے سٹیک نہیں ہے ان کا سٹیک نہیں ہے اور بہتر یہ ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بار بار کلیریفائی کر رہا ہے یہ ججز کہ ہم نہیں ہمارا یہ لیٹر کمپلینٹ نہیں ہی ہمارا کمپلینٹ نہیں جی جی ٹائم ختم ہو رہا ہے سنجی ون نائنر بتائیے اور جج کے پاس نہ بندوق ہوتی ہے نہ توپ ہوتی ہے جج کے پاس ہوتی ہے صرف مورل آتھارٹی جس دن جج کے پاس مورل آتھارٹی نہ رہے تو اس دن جج وہ ہے وہ جج نہیں رہتا تو بات بڑی سمپل ہے کہ عدالت کی عزت ہونی چاہیے اور عدالت کی عزت تب ہی ہوگی جب آپ تمام لوگوں کے ساتھ یقصہ سلوک کریں گے اور وہ یقصہ سلوک ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور مماظرت کے ساتھ اور جج کے جو ہے وہ صرف ورڈکس جو ہیں وہ بولنے چاہیے کہتے ہیں نا فیصلے جو ہیں وہ بولتے نظر آنے چاہیے I have to wind up here حسن ایوب حسنان مالک thank you very much for us in this segment we'll take a break here اور break کے بعد ہم آپ ہمارا ایڈٹوریل دیکھیں گے جس میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ ساؤتھ آفریکا کیوں فلسطین کی حمایت کر رہا ہے اور نیلسن منڈلا نے کیوں کہا تھا کہ فلسطینیوں کی آزادی کے بغیر ہماری آزادی ادھوری ہے ہمارا یہ آج کا ایڈٹوریل ہے which we recorded earlier in our studio right after this short break stay tuned اسرائیل کی غزہ پر جاریت آج ایک سو ستانوے دن سے جاری ہے سہونی ریاست کی نسل کشی کی کاروائی سے اسرائیل کے حمایتی اور مخالفین کھل کر سامنے آ چکے ہیں آج دنیا کی جمہوری طاقتوں کو اسرائیل کے خلاف کھل کر موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے مگر اسرائیل کے مخالف ممالک کو سہونی ریاست کے سب سے بڑے حمایتی امریکہ کی طرف سے شدید دباؤ اور دھمکیوں کے ساتھ سزا کی توقع ہے اسرائیل کے خلاف کھل کر موقف لینے والے ممالک کا اگر تذکرہ کیا جائے تو سب سے نمائیہ نام جنوبی افریقہ کا آتا ہے گزشتہ کئی ماہ سے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے تاریخی مقدمے کے بارے میں بحث جاری ہے جس میں اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کا الزام لگایا گیا تھا جنوبی افریقہ کی اسرائیل کے خلاف کاروائی کے ذریعے فلسطینی عوام کے قتل عام پر دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے غیر معمولی رد عمل آیا تھا جس کے باعث اسرائیل سمیت امریکہ کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا مگر بدتسمتی سے آج امریکی سرکار اور امریکی ادارے اسرائیل کے خلاف کیس کو لانے پر جنوبی افریقہ کو سزا دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف کیس کے فیصلے کے بعد ریپبلکن ممبر جان جیمز اور ڈیموکراتک ممبر جیرڈ موسکویٹس نے فروری کے آغاز پر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں امریکہ اور جنوبی افریقہ کے تعلقات کے اثر نوہ جائزے لینے کے لیے ایک بل کو مطارف کروایا قانون سازی کے تحت امریکہ اور جنوبی افریقہ کے تعلقات کا جائزہ لیا جانا مقصود ہوگا اور دیکھا جائے کہ جنوبی افریقہ دہشتگردی کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں امریکہ میں قانون سازی کے عمل پر رد عمل دیتے ہوئے اپنے حالیہ دورہ ترکیہ کے دوران جنوبی افریقہ کے بینلقوامی امور کے وزیر نالیڈی پینڈر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بدقسمتی سے امریکہ میں کچھ قانون ساز ایسے ہیں جو ہمارے ملک کے خلاف انتہائی منفی موقف رکھتے ہیں امریکہ میں ہونے والے قانونی عمل کے بارے میں امریکہ برطانیہ اور کینیڈا کے اندر موجود فلسطین کی حمایت کرنے والی تنظیمیں مکمل طور پر لاعلم ہیں البتہ ابھی تک قانونی عمل کے بارے میں جنوبی افریقہ کے سفارتی حلقے آگاہ ہیں جنوبی افریقہ کے سفارتی حلقوں میں امریکہ کی طرف سے دھمکی آمیز رویے کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے اور پریشانی ہے کہ مستقبل قریب میں افریقی ریاست پر معاشی پابندیوں پر بھی غور کیا جا سکتا ہے جس کے ساتھ تعلیمی شعبوں میں تعاون کو بھی روکا جا سکتا ہے جنوبی افریقہ نے فلسطین کے مفادات کی خاطر اپنے لیے مشکلات پیدا کرنی ہیں اور اس وقت دنیا میں امریکی سامراج کی دھمکیوں کے خلاف جنوبی افریقہ کا ساتھ دینے کو صرف فلسطینی عوام تیار ہیں آج وقت کی ضرورت ہے کہ دیگر یورپی اور مسلم ریاستیں فلسطین کی خاطر آگے بڑھیں اور جنوبی افریقہ کا ساتھ دیں امریکہ اور ازرائیلی لوبی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں ازرائیل کو اس کی جارہانہ کاروائیوں سے روکنے کے لیے اہم ہے کہ مسلم ریاستیں بھی آگے بڑھیں تاکہ سہونی ریاست پر سیاسی اور قانونی پریشر بڑھایا جا سکے سہونی ریاست پر اگر آج پریشر نہ بڑھایا گیا تو اسرائیل کو نسل کشی کے راستے سے روکا نہیں جا سکے گا فلسطینی عوام کے حقوق آزادی اور خودمختاری کی رہ میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکی سامراج ہے اس لیے جنوبی افریقہ کے ساتھ دیگر چھوٹی ریاستوں کا بھی فرض ہے کہ وہ کسی ایسے عمل کی منصوبہ بندی کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں جو کہ فلسطین کے ساتھ ان کے اپنے حقوق کی پاسداری کی رہ کا تائین کر سکے آگے بڑھنے کا بہترین راستہ دنیا بھر کے چھوٹے ممالک کا اکٹھا ہونا ہے تاکہ امریکہ کی اقتصادی طاقت پر انحصار کو کم کیا جا سکے جنوبی افریقہ سمیت دیگر ممالک امریکی سامراج پر انحصار میں کمی کی کوشش میں مصروف ہیں شاید انہی مقاصد کے لیے برکس کا وجود بھی عمل میں آیا ہے مگر آج بھی برکس جیسی تنظیم کے لیے مغربی اقتصادی طاقت کے بغیر مستقبل کی راہ بہت کٹھین ہے مگر فلسطین کے مظلوم اور بیبس عوام اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے فلسطینی عوام کی بیبسی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک اہم راستہ اسرائیل سے سفارتی دوری بھی ہو سکتی ہے مگر بدقسمتی سے گزشتہ چند برسوں میں بہت سے مسلم ممالک بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات استوار کر چکے ہیں جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے فلسطین کاؤز کے لیے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو چالنج کرنا کسی بھی ملک کے لیے آسان نہیں ہوگا گزشتہ سو سال سے جاری فلسطینی نسل کشی کا سلسلہ صرف اور صرف چھوٹی ریاستوں کے اتحاد کے ساتھ رک سکتا ہے مگر بدنصیبی مغربی دنیا تو ایک طرف مسلم ورلڈ آج مکمل طور پر سہونیت کے خوف میں ڈوب چکا ہے فلسطینی کاؤز میں جنوبی افریقہ کا جذبہ اور حمد دیگر مسلم اور مغربی ممالک کے لیے مشل راہ ہونا چاہیے مگر ستم زریفی ایسا نہیں ہو سکا آج کے ایڈیٹوریل کے اختتام پر ہم میں سے بہت سے ناظرین لاعلم ہیں اور جاننے کی خواہش مند ہیں کہ جنوبی افریقہ فلسطین کی خاطر کیوں قربانی دینے کے لیے تیار ہے اس کا جواب عظیم نیلسن منڈلا کے الفاظ میں چھپا ہے جنہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کی آزادی کے بغیر ہماری آزادی ادھوری ہے نیلسن منڈلا کے الفاظ آج بہت سے اقوام کے لیے مشل راہ ہیں جنہوں نے آج بہت سے نیلسن، اللہ حافظ